بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ على عدائہ مجمعین اما بعد محترم زائرین کرام ہم جس گھر کی جارت کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے یہ امیر المومنین حضرت علی ابی طالب یہ خانے امیر المومنین ہیں ہمارے مولا و آقا یہاں پہ رہا کرتے تھے اپنے خانوادے کے ہمراہ یہاں رہا کرتے تھے یہ جگہ یہ مکان یہ سرزمین بہت ہی مقدس ہے ابھی تو تعمیری کام چلا ہے پہلے جو زائرین آ چکے ہیں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف ایک گھجرا ہے جہاں امام حسن اور امام حسین قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے یعنی کتنا مبارک گھر ہے جس گھر میں امام حسن اور حسین رہا کرتے تھے اور پھر اندر داخل ہوتے ہیں سہن سے دائنی جانب تو وہ ہجرا بھی موجود ہے جہاں امیر المومنین کو غسل دیا گیا تھا اور اسی کے دائنی جانب ایک اور ہجرا چھوٹا سا ہجرا موجود ہے جہاں مولا علی کو کفن پھنایا گیا تھا وہی پر ایک کنوہ بھی موجود ہے جو گھر کی استعمال کے لیے خودا گیا تھا جس کے پانی استعمال ہوتا تھا پھر ادھر کی جانب جو ہے دائنی جانب جو ہے آخر کا جو حصہ ہے اس گھر کا وہاں پر خاندان امیر المومنین کی جو لوگ رہتی تھے خواتین وہاں رہتی تھی وہی پر جناب امیر المومنین کا ہجرا تھا مولا عباس کا بھی وہی پر ہجرا تھا ایزان اگرامی ایک ایک جگہ یہاں کی بڑی مبارک ہے اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین کے قدم پڑے امام حسن اور امام حسین یعنی ایک ایک جگہ ایک ایک چپا نہ جانے کونسی ایسی جگہ ہو جہاں جناب زینب کے قدم پڑے ہوں جہاں جناب امی کلسوم کے قدم پڑے ہوں مولا عباس یہاں رہا کرتے تھے مولا علی علیہ السلام سن سیتیس ہجری میں جب جنگ جمل سے واپس آئے تو اسی گھر کو مولا نے منتخب کیا جناب امیہانی یہاں رہا کرتی تھی اور پھر یہاں پر دار الخلافہ امیر المومنین نے قرار دیا تھا اور آپ مولا علی کے گھر پر آ جائیں ہیں زیارت کر رہے ہیں یہی دعا کریں گے ابھی تعمیری کام چلنا ہے اللہ جلد آپ کو بلائے تاکہ اندر اس خاص مقامات کی بھی زیارت ہو سکے اجزان اگرامی ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں سے بڑی یادیں وابستہ ہیں امیر المومنین کے سر پر جب ضربت لگی انیس رمضان کی وہ قیامت کی تاریخ تھی آپ جانتے ہیں مولا علی کے گھر یہ مسجد کوفہ ابھی زیارت کے لئے جائیں گے اجزان اگرامی فضا میں آواز گونجی اللہ وقت قتل امیر المومنین امیر المومنین قتل کر دئیے گئے جناب زینت کے کانوں میں آواز آئی اے بھئیہ یہ کیسی قیامت کی آواز ہے اے ازادارو امام حسن یہی سے گئے دوڑتے ہوئے گئے بابا کو گلیم چادر میں لیا اور لے کر گھر کی طرف آ رہے ہیں بس دو جملے مسائب کے پڑھوں گا ازادارو اس لیے کہ پھر ہمیں کبھی یہاں آنا نصیب ہو یا نصیب نہ ہو یہ جناب زینب کا گھر تھا یہ جناب ام خلصوم کا گھر تھا اے ازادارو امیر المومنین کو زخمی حالت میں لے کر آ رہے ہیں سر پہ ضربت لگی ہے خون بہرا ہے حسن حسین رو رہے ہیں چاہنے والے بھی موجود ہیں ایک مردو جیسے ہی گھر قریب آیا امیر المومنین نے کہا اے بیٹا حسن یہ جو میرے چاہنے والے ہیں ان سے کہہ دو اپنے گھروں کو چلے جائے کسی نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ جب میں اس حالت میں اپنے گھر پہنچوں گا میری بیٹیاں جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گی زخمی دیکھیں گی تو وہ تڑپ کے روئیں گی میں نہیں چاہتا ان کے رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے اے مولا علی یہ سن چالیس ہجری کا رمضان ہے لیکن سن ایک سٹھ ہجری کا وہ محرم ارے یہی کوفہ زینب ام میں کلسوم کے ہاں رسن میں بدھے ہوئے جب آئی ہیں منادین ادا دے رہو تھا لا لانت اللہ اللہ آپ سب کی حاجت و قبول فرمائیں مولا علی کے گھر سے آپ لوگ جہاں اپنی تمام مرادیں یہاں سے اپنی جھولیاں بھر کے لے کے جائیں اللہ اس در سے مولا علی کے گھر سے تسی کو خانی میں لٹائے تو جو لوگ بھی بے گھر ہیں اللہ مولا علی کے گھر میں صدقے میں انہیں صاحبِ گھر فرمائیں لوگ افراد یہاں آئے ہیں گھر سے اتنی مشکلات ہیں مولا علی کے گھر کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات اللہ دور فرمائیں اللہ ہم زمانہ کے دور میں تعجیل فرمائیں آپ لوگ زیارت کیجئے اب یہاں سے انشاءاللہ مردی دکھو پا جائیں گے سلوات اللہ محمد و اللہ